السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ الحمدللہ اس طرح قرآن سن کے کیسا لگتا ہے اور کتنا اچھا پڑھا ہوا ہے اٹھا اٹھا رہی اور آپ لوگوں کا کیسا بب گزرا کیونکہ ہم نے لاس سبق سولہ تاریخ کو پڑھا سولہ مارچ کی اور آج پانچ اپنی اور موس بیس دن ہو گئے گوڈ بہت اچھ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا گزرا کیونکہ کبھی ایسی جگہ بھی مجھے لیکچر دینے کے اتفاق ہوتا ہے کہ آرڈینس کو اندیرے میں بٹھا دیتے لاہور الحمرہ میں ایک دفعہ ایسا ہوا اتنا ہیوج ہال ہے وہ اور بہت سارے آرڈینسیں ساری روشنی سٹیج پر اور آگے اندیرہ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس سے بات ہو رہی ہے اور ان کے ایکسپریشن کیا ہے کیونکہ کلام دو طرفہ ہوتا ہے اگر آپ جس سے کلام کر رہے ہیں وہ اس نظر میں آ رہا ہوتا ہے تو مشکل نہ دیں اتفاق دیکھیں آداب کلام نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری رحلل اقدتا من لسانی یبقہو قولی آداب کلام یعنی کلام کرنے کے آداب مینرز حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے بھلی بات کہی اور اس کا فائدہ اٹھایا یا وہ چپ رہا اور اس نے سلامتی پائی رحم اللہ من قال خیرا فغنما اوسکت فسلما عدب الدنیا و دیر صفحہ چارسو تینتیس اس دنیا میں جس طرح بولنا ایک کام ہے اسی طرح چپ رہنا بھی ایک کام ہے کبھی حالات کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ آدمی بولے اور کبھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ آدمی چپ رہے وہ آدمی خوش قسمت ہے جو اس پر کو جانے ایسا آدمی خود بھی کامیاب ہوگا اور دوسروں کو بھی اس سے کامیابی کا تحفہ ملے گا آدمی کو کب بولنا چاہیے اس کی دو لازمی شرطیں ایک یہ کہ اس کے پاس کوئی ایسی بات ہو جو سچ مچ کہنے کے قابل ہو یہ بات وہ ہوتی ہے جس پر آدمی نے مدتوں غور کیا ہو اس نے نہایت سنگیدوی کے ساتھ اس کے بارے میں ایک رائے قائم کی ہو اس کا بولنا اپنی ذات کو نمائع کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ تمام تر سننے والوں کی خیر خواہی میں ہو تاہم بولنے کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ آدمی کے پاس ایک صحیح بات ہے اسی کے ساتھ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی بیلاد جائزہ کے تحت یہ دیکھے کہ اس کا بولنا نتیجہ کے اعتبار سے کیا ہوگا یعنی جو میں کہہ رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آؤٹکم کیا ہوگا بولنا صرف بولنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ کسی نتیجہ کے لیے ہوتا آدمی کو چاہیے کہ صرف اس وقت بولے جبکہ اس کو یقین ہو کہ اس کا بولنا کوئی مصبت نتیجہ پیدا کرے گا یعنی اس کے پازیٹیو ریزلٹ سامنے آئیں گے جب آدمی کے پاس بولنے کے لیے کوئی بہت سوچی سمجھی بات نہ ہو یا حالات بتاتے ہو کہ اس کا بولنا کوئی مصبت نتیجہ پیدا کرنے کا سبب نہیں بنے گا تو ایسی حالت میں آدمی کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ چپ رہے ایسے موقع پر اس کا چپ رہنا ہی اس کے لیے باعث خیر ہے نہ کہ بولنا اس دنیا میں خدا کی مدد اس کو ملتی ہے جو دنیا میں قائم کیے ہوئے خدای قانون کی پابندی کرے یہ دنیا خدا کے مقرر قوانین پر چل رہی ہے یہ قوانین کبھی نہیں بدلتے انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ قانون فطرت سے ٹکرانے کی بجائے اس سے ہمہہنگی کا طریقہ اختیار کریں ایسے آداب کہیں پڑے ہوں گے عام طور پر جب آداب گفتگو آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہاں بولنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں ہاں پچھ کیسی ہو ٹون سٹائل بلکل تو اس میں بنیادی طور پر جو سب سے پہلے تو حدیث ہے کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے بھلی بات کہی اور اس کا فائدہ اٹھایا بھلی بات کا کیا فائدہ ہوتا ہے اچھی بات کا کیا فائدہ ہوتا ہے جب انسان کرتا ہے تو اس کو کیا فائدہ پہنچتا ہے بھلی بات اگر کوئی کرتا ہے اور وہ اس پر جس کو بھلی بات بتائی جاری ہے اس پر عمل کرتا ہے تو عمل کرنے والا جو بھی عمل کرے گا اس کا ثواب بتانے والے کو پہنچے گا یعنی جو کسی کو رہنمائی کرتا ہے تو وہ اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ اس کو خود کرنے کا ملے گا اور کیا ہوتا ہے جی ہاں آپ جیسے کفتگوہ کا آغاز کریں گے آپ کو اسی قسم کی فیڈ بیک ملے گی ویسی باتیں سننے کو ملے گی اور اچھی بات کرتے ہیں تو خود بھی ثابت کرنے ہوتی کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ میں نے کہا ہے میں خود بھی کروں بعد میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی انسان آمن میں رہتا خوشی ملتی جب کسی سے اچھی طرح بات کرتے ہیں تو اس کے شر سے بھی محفوظ رہتے ہیں بہت سے پتنے پساب صرف بات میں تلقی تیزی انداز درستہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں بہت سے لڑائی جھگڑے نامہ عمال میں اس کے اچھی بات جب لکھی جاتی کہ اس کا بھی پائدہ پہنچتا ہے جی ہاں اچھا اخلاق رکھنے والا جو ہے دنیا میں بھی بہت سے پائدے اٹھاتا ہے آپ دیکھیں کہ وہ مشہور کتاب ہے نا میٹھے بول دیں جادو ہے بہت سے لوگ جادو کو شارٹ کٹ سمجھتے ہیں کہ کسی ٹرک سے ہم کوئی کام کر لیں اور جلدی سے کام ہو جائے جب ہم آرام سے بات کرتے ہیں کسی کو سمجھا کے بات کرتے ہیں پیار سے بات کرتے ہیں دوسرا اس کو سمجھ جاتا ہے تو کوئی مشکل پیدا ہی نہیں ہوتی لیکن جب ہمارے بات کرنے کہنے بتانے کے انداز میں سختی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں دوسرا شخص وہ سنتا ہی نہیں جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے دفاعی جملے سوچنے لگتا ہے وہ جواب میں دفاع کی آرگیومنٹ لاتا ہے پھر اس کے نتیجے میں آپ ایک اور آرگیومنٹ لاتے ہیں اور جو اصل کام ہوتا ہے تو پیچھے رہ جاتا ہے اور کچھ اور آرگیومنٹ شروع ہو جاتا ہے اور شیطان خوب کھیلتا ہے پھر دولوں سے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنی خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ اچھی بات صدقہ ہے اس سے زیادہ کوئی کیا فائدہ اٹھائے گا کہ آپ اچھی بات کریں اور سواب کمائیں ہر وقت تمہارے پاس مال و دولت تو ہوتا نہیں تو ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو کیا دیں اچھی بات کا توفہ دیں اب بظاہر تو ہم کسی کو دے رہے ہیں لیکن فائدہ کون اٹھا رہا ہے ہم خود اٹھا رہے ہیں آپ اچھا بول بولیں گے تو آپ کو اچھا بول سننے کو بھی ملے گا اور اگر آپ خراب بات بولیں گے تو جواب میں آپ ہی کو خراب بات سننے کو ملے گی جب کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو جواب میں اسے کیا ملتا ہے اور کچھ نہیں تو کہتے ہیں تم ہی ہو گیا ایسے یہ تو عام طور پر کہہ دیتے ہیں لیکن کو گالی نہ بھی دے بلکل بلکل جی آپ کچھ کریں بلکل یا وہ چھپ رہا اور اس نے سلامتی پائی یعنی بعض اوقات آپ کے بس بولنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے آپ بحث کر سکتے ہیں آپ آرگیمنٹ کر سکتے ہیں آپ خوب خوب سنا سکتے ہیں کسی کو پورا پورا بدلہ لے سکتے ہیں آپ کسی کا مزاک اڑا سکتے ہیں آپ کسی کو چھپ کر آ سکتے ہیں لیکن آپ خود بھی چھپ ہو جاتے ہیں اس موقع پر اس کے نتیجے میں آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے سلامتی یہ کون سے موقع ہوتے ہیں جن میں آپ چھپ رہے اور سلامت رہے جی ہاں کوئی شدید غصے میں آپ کو پتہ ہے اب اس میں کچھ زیادہ سننا نہیں اس لئے تقریر بند بھی رکھی جائے تو بہتر ہے کسی اور وقت میں سمجھا دیا جاؤ اور کوئی بزاک اڑا رہا اور جی ہاں جب خود کو بہت زیادہ غصہ آیا اس وقت بھی چھپ رہنے میں بھلائی ہے کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے شیطان آگ سے بنا ہے انسان کے اندر ایک آگ لگی بھی ہوتی ہے اور جب آگ لگی بھی ہوتی ہے تو پھر آپ مو کھولیں گے تو وہاں سے بھی کیا نکلے گی آگ ہی نکلے گی وہ دوسرے کو جا کے جلا دے گی اس سے اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گی اور چھپ رہا اور سلامتی پائی وہ کون سا موقع ہے چھپ رہنے کا جس میں انسان سلامت رہ جاتا ہے اس کا گھر سلامت رہے اس کے بال بچے سلامت رہے میاں بیمی کی پتر لڑائی کے موقع پر اگر شہر یہ کہنا چاہے کہ طلاق ہے تمہیں اور وہ چھپ رہے تو کیا ہوگا گھر بچ جائے گا بچے تنگ کر رہے ہیں اگر ان کو بدعا دینے لگے انسان اور چھپ ہو جائے غصہ کنٹرول کر لے تو کیا ہوا سلامت رہا کیونکہ بچوں کو پہنچنے والا کوئی نقصان اور دکھ اور تکلیم وہ بھی کیا ہے خود کو پہنچے گی ایک چھپ اور سو سک جب کوئی غیبت کر رہا ہو تو اس وقت بھی آپ کیا کر سکتے ہیں جواب نہ دیں تو وہ بد مزہ ہوگا تو وہ بھی آج چھپ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کچھ مواقع ہوتے ہیں بات کر کے مال کمانے کے یعنی عجر عمل مال کے بات اس لیے کر رہی ہوں کہ لوگ مال کمانے میں تو بہت انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں لیکن اگر کسی کہنا عجر کماؤ تو اس وقت ان کو سمجھ نہیں آتی یہ بات مثلا اگر کسی شخص کو کسی نے بہت ستایا اور اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ اس وقت خوب چیفے چلائے اور ہر چیز اُلٹ پلٹ کر دے لیکن اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو صبر کرو تمہیں بہت عجر ملے گا تو وہ کیا کہے گا آگے سے بہت صبر کر لیا اب تو میں بہت ہوگی حد ہوگی اب تو میں نہیں صبر کروں گا اگر عجر کی جگہ آپ لگا دیں کہ تمہیں ایک ملین ڈالر ملیں گے تو کیا کہے گا وہ کہ ایک گھنٹے کے تمہیں ایک ملین ڈالر ملیں گے بس صرف چپ رو تو شدید غصے کے وقت بھی کیا ہوگا چپ آپ کو کیا خیال ہے کہ سبر کرنے والوں کا عجر ایک ملین ڈالر ہے اس سے بھی زیادہ قرآن پاک میں آتا ہے انما یوفصابرون اجرہم بغیر حساب ان لیمٹیڈ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آپ کو اپنی چیک بک پکڑا دے کوئی بلینئر بنیہ میں تمہارے لیمٹ کیا تھا کہاں بلینئر ٹرلینئر ٹرلینئر کہہ سکتے ہیں اس سے آگے کیا کہیں گے کتنا اس سے زیادہ کس کے پاس ہوگا وہ آپ کو اپنی چیک بک پکڑا دے کہے جو چاہے نکالو جتنا چاہے لے لو جب جب چاہوں لیتے جاؤ تو آپ نے یہ ہے اچھا پہ ستی سی بات ہے اس دکھ پہ اس صدمے پہ فلاں کی اس بات پہ اس پہ اس پہ مجھے سبر کرنا ہے اور اس کا اتنا زیادہ مجھے ملے گا میں تو ہر حال میں سبر کروں گا لیکن جس وقت یہ کہا جائے کہ دیکھو تمہیں بے حساب عجر ملے گا تو کہے گا کہ جب ملے گا تو ملے گا ابھی تو میں ذرا اپنے آپ کو ہمیں اللہ کے وعدوں کو یقین نہیں اور وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جس کے خزانوں میں کوئی کمی ہوتی نہیں اور اس کے خزانے بھی بے حساب ہیں تو جس کو یہ یقین آجائے کہ اس کے لئے سبر مشکل نہیں رہتا تو بعض وقت بات کرنے کے لئے سبر چاہیے ہوتا ہے اور بعض وقت خاموش رہنے کے لئے سبر چاہیے ہوتا ہے بات کرنے کے لئے کب سبر چاہیے ہوتا ہے جب یہ پتا ہو کہ بات تو بہت ہی امدہ ہے سونے میں تولنے کے قابل ہے لیکن سننے والا جو ہے اس کا ریاکشن بڑا شدید ہوگا شامت آ جائے گا بعض وقت کسی کو حق بات بتانی ہوتی ہے آپ نے تو آپ نہیں بتا پاتے حالانکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں یہ بات بتاؤ اس کا عجر بہت ملے گا لیکن صرف پچھلی نہیں بتاتے کہ لوگ آپ کو پھر کیا کہیں گے برا بنا کہیں گے اور آپ برا بننا نہیں چاہتے نہیں برا بننا چاہتے حجر کا موقع کیا اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جس چیز سے آپ ڈر رہے ہو تو ضروری نہیں وہ واقع ہو جائے کہ جس کو آپ بتانے وہ ضرور نراز ہی ہو جائے ایسا نہیں ہوتا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوچتے یہ نراز ہو جائے گا لیکن نان ایکسپیکٹیٹی وہ آپ سے بہت خوش ہو جاتا ہے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہے تو بہت سے ہمارے خدشات غلط بھی ہوتے ہیں کیونکہ شیطان ہمیں کیوں ڈراتا ہے تاکہ ہم عجر نہ کم آ سکیں ریسنٹی میں دبائی گئی ہی تھی کہ میں نے شاید پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں جب جاتی ہوں تو میرا یہ بہت ہوتا ہے لالج کہ میں لوگوں کو کلمہ پڑھواتے ہوں کچھ تو مسلمان کرو میں نے طبیعت بہت خراب جیسے میں گئی تھی وہ بیمار تھی تو وہ کہیں نہیں نکل پا رہی تھی بارہ مجھے دوا چاہیئے تو میں نکلی تو وہاں میری واشنگ جانے کی ضرورت پیش آئی تو وہاں اگلٹ کی کھڑی تھی تو میں نے اسے پوچھا کہاں سے ہوتے ہیں تو وہ سری لنکا سے تو میں نے کہا تم کون ہو مسلم ہو ہندو ہو کرسچن ہو تو کہتی میں کرسچن میں نے کہا کہ کس کو مانتی اس کو سمجھ نہیں میں نے کہا جیسوس کے بارے کہتی میں ہاں میں نے کہا کیا مانتی کہتی خدا مانتی میں نے کہا وہ کون تھے سانف میری میں نے کہا وہ کیسے خدا ہو سکتا کیونکہ گوڈ جنہ کو تو وہ انسان تو نہیں ہو سکتا اگر جب کوئی انسان ہوگا تو ہمارے برابر ہو جائے گا تو خدا کو تو بڑا ہونا چاہیے پھر اس کے بعد سمجھنے آگے پھر اسے توڑی اور بات کی میں نے اسے کہا کہ اللہ تعالی جانا وہ اس کو شرک پسند نہ آج کے بعد تو اس کے سواج جس نے آسمان اور زمین اور ہر چیز کو پیدا کی کسی اور کو خدا نہیں کہو گی جیسوس خدا نہیں وہ پروپرٹ ہے اور اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ تم یہ پڑھا کرو اور پڑھو الحمدللہ اس نے کہا ٹھیک ہے اب یہ ہوتا ہے کہ اب میں اسے کہوں میں اسے پڑھوا دوں کیا پتہ اس کے بعد یہ پھر نہ پڑے پتہ نہیں کیا ہو کیا نہیں میری بلاس مجھے تو اپنا کام کرنا کیا میں سمجھتے کہ ہر ایک ہدایت اور ہر ایک چیز میری ہاتھ میں تو اللہ کے بندے ہیں اللہ جسے چاہے ہدایت دے میرا فرض بنتا ہے کہ جو بندہ مجھے ملے میں اس کو بات بتا دوں کہ حقیقت کیا ہے اور سب سے بڑی بات بات نہیں کہ لوگوں کو شرک سے روک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو شرک نہیں کسان اسی طرح طبیعت میں نہیں خراب کی تو مساج کے لیے کسی فیلپائن کے تھائیلینڈ کے لیے اس کو بلایا تو اس سے میں نے بات کی کہتی ہاں میرا بائی فرنڈ ہے مسلم نہیں تو اس نے بھی بجیل بات کی اس سے مجھے تسلیل میں نے کہا کہ اب اگر ان کو ایک آیا اور اس نے کلمہ پڑھوایا دوسرا آیا اور اس نے کوئی اگلی راہ بتایا تیسرا آیا تو ان کے بھی علم میں اضافہ ہوتا جائے گا پھر ان کے بھی رستے ملتے جائے گا لیکن اگر ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ کے کہ میں تو تھوڑی دیر کے لیے یہاں ہوں اور میں تو پھر پتہ نہیں اس سے کبھی ملوں گا یا نہیں اور میں اس کو اگر اسلام کے بارے بتاؤں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس کو ہم حق بتا دیں اور حق میں اگر وہ اور کچھ بھی نہ بتائیں تو شرک سے پرید ضرور بتا دیں اور تھوڑی بہت questions کیونکہ بہت سے چیز ہم کہتے ہیں یہ نہ کریں وہ نہ کریں یہ نہ کریں وہ نہ کریں لیکن کیا کریں ہم questions کیا خیال ہے ایسا ہو سکتا ایسا ہو سکتا یہ کیسے ہو سکتا پھر انسان سوچتا ہے اچھا ہاں یہ نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ کا بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ باقی سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک نہیں معاف کر دے گا اگر لوگ باقی گناہ کر بھی نہیں ہے نا تو وہ ان کی فکر بعد میں کریں پہلے شرک کی فکر کریں اور پھر جس سے بھی بات کریں دعا مانگ کے کریں یا اللہ میں اس سے بات کرنے لگے آپ اس کا دل کھول دیں تو اللہ اس شخص پر رحم کریں جس نے بھلی بات کہیں اور اس کا فائدہ اٹھایا ایک شخص آپ کے ذریعے ہدایت پا جائے کتنا سواب ہے سو سر خونٹوں سے زیادہ اور ایک سر خونٹ جو ہے وہ ایک قیمتی گاڑی کے برابر اب اگر ہمیں کوئی کہے کہ اچھا دیکھو ایک بات کرو گے تو تمہیں اتنی گاڑیاں ملیں گے تم کہتا ہے اور بتاؤ کتنی باتیں کرنی ہیں تاکہ وہ ملٹی پلائے ہو جائے لیکن جب دین کی بات کرتے تو ہمیں نہیں یقین ہوتا اصل مشکل ہماری یقین کی کمی ہے بعض لوگ کہتے ہم دین کا کام تو بہت کرنا چاہتے لیکن کیا کریں ہمیں سمجھ نہیں آتی بات یہ کہ جب بھوک لگتی تو سمجھ آتی کہ کچھ کھانا جو ملے کھا جاتے ہیں تو ہمیں اس کام کی بھوک نہیں لگی جس دن اس کا عجر پتا چل گیا اس کا فائدہ سمجھ میں آ گیا اس دن چپنے رہیں گے پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اگر ہمیں صرف اتنا پتا چل جانا کہ چپ کہاں رہنا ہے اور بولنا کہاں ہے تو آپ کی لائف پرابلم پری ہو جائے گی گیرنٹیڈ بہت سے پرابلم آپ کو لوگوں سے صرف اس وجہ سے آتے ہیں کہ جہاں آپ کو ان کی سننی ہوتی آپ سنتے کوئی نہیں آپ بولے جاتے ہیں اور جہاں آپ کو بول کے کچھ وضاحت کرنی ہوتی اور ان کو کچھ بتانا ہوتا ہے وہاں آپ چپ بیٹے ہوتے ہیں سخت گبرات ہوتی ایسا کہ آپ کسی سے کچھ پوچھ رہے ہیں وہاں اس چپ بیٹے اس کا موڑ آتا ہے اس کا تو بولنا ہی نہیں آج کس قدر پریشانی ہوتی اور بعض وقت آپ کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں اور وہ بالکل سننی رہا ہوتا برابر بولے جا رہا ہوتا یہ مینرز میں سے ہے اسلام کی سکھائے مینرز بیسٹ مینرز ہیں اور بہترین مینر کیا ہے کہ بولنے کے وقت بھلی بات کرو اور جہاں کوئی بھلی بات نہ ہو وہاں چپ رہو کیونکہ آگے کہتے ہیں جیسے بولنا کام ایسے چپ رہنا بھی کام کبھی بولنا چاہیے اور کبھی چپ ہونا چاہیے جو شخص یہ فرق جان لے ایسا آدمی خود بھی کامیاب ہوگا اور دوسروں کو بھی اس سے کامیابی کا طور پر ملے گا کیونکہ لوگ اس کے عمل سے سیکھیں گے کبھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے عمل سے لوگ کیا سیکھ رہے ہوتے ہیں ایک اور بات جس میں میں نے دیکھا ہے کہ بعض وقت ہم امتہا درجے کی غلطی کرتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ ہر مجلس میں ہر بات نہیں کرتے ہیں مجلس امانت بھی ہوتی ہیں بعض وقت ہمارے دل میں تو آگ بڑھک رہی ہوتی تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم بس کہیں بھی بول دیں ہمارے دل میں ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ سننے والوں پر کیا گزرے گی بعض باتیں راز ہوتی کسی نے ہمیں راز دیا ہوتا ہے یا ہمیں خود سمجھ آ رہی تھی کہ راز ہیں یا بعض وقت بعض باتیں دوسروں کے انٹرسٹ کی نہیں ہوتی تو وہ بھی ہم غیر حکی مانا طور پر بغیر حکمت سے کام لیے جہاں جو بات کرنی چاہیے وہاں نہیں ہر ایک کے سامنے کرنا شروع کر دیتا ہے مثلا اگر کسی کی کوئی ایسی بات جس سے دوسروں کو نقصان ہو رہا ہو اگر بتانے کہ پیش ہی آجے کسی کو تو وہ بات کہاں کرنی چاہیے کھلے آپ مجلس ہو کتنی دفعہ لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں بعض وقت آپ کسی ادارے میں کوئی خاص ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ پیسوں کے حساب کتاب کر رہے ہیں اب آپ پیسے لیے ہیں آپ میں رکھے ہیں یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ سب کچھ امانت ہے اب اگر آپ کسی ایسی مجلس میں وہ سب بتانا شروع کر دے گی اس کا اسے کوئی تعلق نہیں تو ہو کیا ہوگا خیانت کے علاوہ لوگوں کو اسے انٹرسٹ نہیں ہو سکتا اسے ایک فساد پھیلے ہو سکتا ایک بددلی پھیلے ہو سکتا ہے بہت ایک غلط نظریہ کسی کے بارے میں قائم ہو جائے شوہر بیوی کی جو پرائیوٹ باتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں کیا حکم دین کا کہاں کہاں کی جائیں لیکن لڑکیوں کی جب نئی نئی شادی ہوتی تو پرینٹس کیا کوئسٹنز کرتی ہے نا یہ بہت عام ہے یہ بات ہمارے معاشر اور اگر ان کو صحیح بات بتائی جائے تو دین کی خلاف ورزی ہوتی اور اگر صحیح بات نہ بتائی جائے تو وہ نراض ہو جاتی یعنی یہ ساری زندگی کو محیط ہے یہ چیز ساری زندگی کو یہ چیز محیط ہے کہ کونسی بات کرنی ہے اور کونسی نہیں یہ جس دن آپ نے فیصلہ کر لیے جس دن آپ کو سمجھ آگئی کہ کونسی کرنی ہے کونسی نہیں کونسی کہاں کرنی اور کہاں نہیں بہت بھلائی ہو جائے تو وہ پائدہ اٹھایا گویا دوسرے لفظوں میں بھلی بات ہے جس کے کرنے سے آپ پائدہ ملے وہ نہیں جس کے کرنے سے آپ کو نقصان ہو جائے پھر یہ کہتے کہ آدمی کو کب بولنے چاہے اس کی دو لازمی شرطیں تو واقعی کو کرنے کے قابل بات ہو اور جس پر آپ غور پروفکر کر چکے ہوں اور جس کا بولنا اپنی ذات نمائع کرنے کے لئے نہ ہو بلکہ سننے والوں کو فائدہ دے بہت سے سپیکرز لیکچر دینے والے پڑھانے والے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری بات دوسروں کو کتنی سمجھ آرہی وہ کیا دیکھتے ہم کیا کچھ بول سکتے ہم کتنا بول سکتے بعض وقت وہ ضرورت سے زیادہ بولتے بعض وقت اتنے بڑے بڑے لفظ بہت اتنی فلاوری لینگویج بولتے دوسروں کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور بعض وقت وہ اپنے آپ کو سنا رہے ہوتے دوسرے کسی کچھ سمجھ نہیں آتی دھیمہ ہونا ہے کہاں اوچھا ہونا ہے کس طرح کرنا ہے یہ سب چیزیں مانر سے تعلق رکھتی ہیں تو جب بھی آپ بولیں تو دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا آئے گا اور اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو بہتر ہے کہ پچھ چھپ رہے انسان اور اس دنیا میں خدا کی مدد اس کو ملتی ہے جو دنیا میں خدا کے قانون کی پابندی کرے اور خدا کے قوانین جو ہیں وہ نہیں بدلتے اس کا مطلب کیا ہے جیسے آگ جلائیں گے تو کیا ہوگا ہاتھ پاؤں کپڑے مکان جل جائے گا یہ کیا خدا کا قانون ہے اس سے کوئی بھی مستثنہ نہیں نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب نہ کوئی عالم نہ کوئی جاہل اب مثال کے طور پر اگر کوئی عالم آگ لگائے گا تو آگ لگے گی یا نہیں یہ کہہ کہ رکھ تو نہیں جائے گی نہیں یہ عالم چونکہ مجھے لگا رہا میں نہیں لگوں گی اسی طرح اگر ایک عالم اپنی زبان سے ایسا جملہ بولتا ہے جس سے دوسرے کا دل جلا رہا ہے تو کیا ہوگا وہ جلے گا اب کیا ہے اللہ کا قانون کیا ہے کہ تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اگر تم اچھی بات کرو گے تو تمہیں اچھی جزا ملے گی اچھا نتیجہ ملے گا فائدہ پہنچے گا اور اگر تم خراب بات کرو گے تو تم ہی اس کا نقصان پہنچے گا دنیا میں بھی آخرت ہوگی سلی ٹھیک ہے آج کر اتنے کافی میں نے بہت بول لیا الحمدللہ اللہ کرے کہ ہم سب کو فائدہ پہنچے اور ہم واقعی وہ بھلی بات کرے جس سے دوسرے کو فائدہ ہو اور ان ساری باتوں سے رک جائیں جن سے نقصان ہوتا سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ الا انت نستغفر و نتوب الیک السلام و رحمت اللہ و برکات رحمت اللہ و برکات